الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صیدنا ومولانا محمد قاتم النبیین وامام المرسلین وعلا آلہ واصحابہ اجمائین وعلا كل من طبعهم بحسان الى یوم الدین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہی الوثیلہ وجاہدوا فی سبیلی لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم یہ آیت کریمہ ہے جس کے بارے میں کچھ گزارشات کافی عرصے سے میں کر رہا ہوں اس میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی نے تقوی حاصل کرنے کے لئے دو طریقے بتائے ہیں اور دو حکم دیئے ہیں ایک ابتغوا الیہی الوثیلہ کہ اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کے لئے اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو اس کی تفصید اور تشریح میں پسلے بہت سے بیانات میں کر چکا ہوں کہ نیک عمال اور اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کا کوئی بھی عمل ہو وہ وسیلہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کا اس کے قرب کا جون جون انسان نیک عمل کرتا جاتا ہے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہوتا جاتا ہے لیکن نیک عمل کرنے کے ساتھ جو آگے جو اللہ تعالی نے حکم دیا وہ ہے وجاہدو فی سبیلی ہے مجاہدہ کرو اللہ کے راستے میں یہ مجاہدہ ایک ایسی بات اللہ تبارک و تعالی نے اشاد فرمائی ہے جو نیک عمال کرنے کے لئے بھی ضروری ہے اور برے کاموں سے بچنے کے لئے بھی ضروری ہے گناہوں سے بچنے کے لئے بھی ضروری ہے معصیتوں سے بچنے کے لئے بھی ضروری ہے نیک عمال کرنے کے لئے بھی ضروری اس واسطے کے مجاہدے کے معنی یہ ہیں کہ انسان کا نفس جس چیز کو نہیں چاہ رہا جس کام کی طرف توجہ نہیں ہو رہی دل نہیں چاہ رہا اور دل یہ تقاضہ کر رہا ہے کہ یہ کام میں نہ کروں اس کی ہمت نہیں ہو رہی تو اس نفس کے تقاضے سے جنگ کر کے اور اس کو دبا کر اس کو کچل کر طاقت کا کام کیا جائے اللہ تبارک و تعالی کی یہ طاقت کی جائے جتنے بھی نیک عامال ہیں ان کے اندر بھی ضرورت ہوتی ہے مجاہدے کی نیند آ رہی ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ بستر سے نہ اٹھوں سوتا رہوں سونے کی لذت اور نیند کی لذت حاصل کروں لیکن اللہ کے طرف سے منادی کی آواز آتی ہے کہ حیع علی الصلاح حیع علی الفلاح اور السلاة خیر من النوم اس وقت اپنی نیند کو قربان کر کے اور اپنی خواہش نفس کو کچل کر بندہ جاتا ہے تو یہ مجاہدہ ہے اور جتنے بھی نیک عامال ہیں ان کے کرنے میں کچھ نہ کچھ مجاہدہ کرنا ہوتا ہے اور مجاہدے کے معنی یہ ہے کہ نفس کی خواہشات کے خلاف آدمی زبردستی اپنے آپ کو مجبور کرے یہ مجاہدہ ہے اور جتنا جتنا مجاہدہ کرتا جائے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل ہوگا اتنا ہی روحانیت میں ترقی ہوگی اتنا ہی دین کا اور ایمان کا نور حاصل ہوگا تو نیک عامال کے لئے بھی مجاہدے کے ضرورت اور گناہوں سے اس سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے گناہوں سے بچنے کے لئے مجاہدے ایک گناہ کا کام ہے اور نفس جیسے میں نے پچھلے جو اتوار کو ارض کیا تھا کہ نفس امارہ جو انسان کو گناہوں کا حکم دیتا ہے گناہوں کی طرف بلاتا ہے وہ نفس امارہ انسان کے دل میں کسی گناہ کی نہ صرف خواہش بلکہ اس کی زبردست اپنے آپ کے لحاظ سے ایک ضرورت قرار دے کر انسان کے دل کو مچلواتا ہے کہ میں یہ کام کر گزروں کسی گناہ کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ لذت ہوتی ہے گناہ کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ لذت ہوتی ہے اور انسان کا نفس لذتوں کا قعادی ہے اس کا خوگر ہے یہاں سے لذت مل جائے وہاں سے لذت مل جائے یہاں سے مزہ آ جائے یہاں سے مزہ آ جائے اس کو مزے کی تلاش ہے وہ مزہ اچھی طرح جائز طریقے سے آئے یا ناجائز طریقے سے آئے حلال سے آئے حرام سے آئے اس کی پرواہ اس کو نہیں ہوتی اس واسطے وہ مزے کا متلاشی ہے اور مزے کا متلاشی ہے تو مزہی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے اور بعض اوقات یوں محسوس ہوتا ہے انسان کو جیسے میں اس مزے کی خواہش میں مجبور ہو گیا ہوں حالانکہ وہ حقیقتاً مجبور نہیں ہوتا لیکن اتنا تقاضہ شدید ہوتا ہے کسی گناہ کا کہ آدمی اس تقاضے کا مقابلہ کرنے کی کے بجائے اسے مبتلہ ہو جاتا ہے بس یہی موقع ہے مجاہدے کا کہ آدمی کا دل مچل رہا ہے کہ میں ایک ایسا منظر دیکھوں جس سے نفس کو حض ملے مزہ آئے لذت حاصل ہو دیکھنے کو طبیعہ چاہ رہی ہے اس کو بس یہی موقع ہے مجاہدے کا کہ آدمی اس وقت اپنی نگاہ کو اس منظر اس کے دیکھنے سے بچا لے اپنے اوپر زبردستی کر کے بچا لے اپنے اوپر زبردستی کر کے بچا لے یہ میں اس لیے اعز کر رہا ہوں کہ جہاں تک نیک اغمال کا تعلق ہے وہ تو الحمدللہ خاص طور سے ہم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو توفیق ہو جاتی ہے نماز میں آ جاتے ہیں جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں بڑی نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں جب ہم بچے تھے بالکل بچے تھے اور ماں باپ نماز پڑھنے کے لئے کہتے تھے تو اس وقت جان چوراتے تھے اور اس وقت بھاگے پھرتے تھے اور نماز کی طرف رغبت نہیں تھی ایک چھوٹا سا بچہ تھا میں نے اس سے کہا کہ تم وہ نماز کے اندر آ رہا تھا نماز کے ساتھ میں لارہا تھا کئی مرتبہ میرے ساتھ آیا بلکل چھوٹا سا بچہ چھ سات سال کا تو میں نے دو تین مرتبہ آیا دو تین دن آیا اس کے بعد جب بلایا تو کہا جی میں نے کہا کیوں نہیں آتے ہو کہہ رہے جی مزہ نہیں آتا مزہ نہیں آتا تو وہ یہ کہہ کر کہ مزہ نہیں آتا وہ کہہ رہے میں اس وقت سے نہیں جاتا ہوں تو اس وقت تک ہم بھی بچپن میں اسی طرح تھے کہ بچپن میں والدین اور بڑے نماز کا حکم دیتے تھے مگر مزہ نہیں آتا تھا مزہ آتا تھا کھیلنے میں مزہ آتا کودنے میں تو لیکن ماں باپ کی تربیت سے اور ماحول کی کے اثر سے رفتہ رفتہ آنا شروع کر دیا جب شروع میں آنا شروع کیا تو بڑا مجاہدہ کرنا پڑا کہ میں میرا تو کھیل کا وقت ہے میرا تو فلاں کام کا وقت ہے میں اس کو چھوڑ کے نماز کے لے جاؤں تو مجاہدہ کرنے کے نتیجے میں بڑی پریشانی ہوتی تھی بڑے مشکل آتی ہوتی تھی لیکن جب رفتہ رفتہ مجبور ہو کر ماں باپ کے کہنے کے جبر کے ذریعے آتے گئے آتے گئے آتے گئے تو کیا ہوا وہ مشکل جو پہلے پیدا ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی اب ہوتی تو ہے تھوڑی بہت مشکل لیکن دل اس کا اور نفس اس کا عادی ہو گیا ہے کہ اب اگر نماز نہ پڑی ہو تو دل بے چین ہو جاتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں اب جو نمازی آدمی ہے وہ کچھ ہو جائے کسی حالت میں ہو سب سے پہلی فکر اس کو یہ ہوگی کہ میں نماز پڑھ لوں نماز کے بری قضا نہ ہو جائے شروع کیا تھا مجاہدے سے لیکن مجاہدہ جب کر لیا تو مجاہدہ کرنے کے بعد وہ کام آسان سے آسان تر ہوتا چلا گیا بلکہ وہ اپنی ایک ضرورت بن گیا اور آدمی کو راحت نہیں آتی مزہ یعنی اب مزہ نہیں آتا اب دلچسپی نہیں ہوتی اب دل نہیں لگتا جب تک کہ آدمی نماز نہ پڑھ لے یہ مجاہدے کا اثر ہے جو الحمدللہ حاصل ہو گیا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اب کوئی ہزار روکے نماز سے نہیں رکے گا اس لیے کہ اب مجاہدہ کر کر کے اپنے نفس کو اپنے طبیعت کو عادی بنا لیا ہے تو عادت کے لحاظ سے اب اس کے خلاف نہیں ہوتا اور کتنا پیارا جملہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا سفر میں تھے تو نماز کا وقت ہو گیا تھا تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنو جو حضور کے موزن تھے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کب موزن بنایا تھا اور وہ مقام بخشا تھا کہ حبشہ کے رہنے والے جن کو غلامی کے لوگ تانے دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا ایمان کی بدولت آج ہمارے جان مال آبرو ان کے اوپر قربان جو پانچ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان کے لئے اذان دیا کرتے تھے جب کبھی موقع آتا تو آپ حضرت بلالی کو بلایا کرتے تھے تو اور یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال تم ایسا کونسا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے میں نے تمہیں میں نے تمہارے قدموں کی آواز قدموں کی چاپ جنت میں اپنے سے آگے سنی ہے اپنے سے آگے میں نے دیکھا کہ تم چلے جا رہے ہو مہدسی نے فرمایا کہ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام بخشا جنت کے اندر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وہ پائلٹ بن گئے ہیں کہ آگے جیسے ایک کسی بڑے بڑے کے ساتھ کسی بڑے صاحب اقضار کے ساتھ کوئی پائلٹ چلتا ہے جو آگے اس کے لئے راستہ صاحب کرتا ہے یہ بقام اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا تو ایک مرتبہ سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو نماز کا وقت ہو گیا تو ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ارحنا بس صلاتیہ بلال ارحنا بس صلاتیہ بلال اے بلال ہمیں نماز کا آرام عطا کر دو ہمیں آرام ہمیں نماز پڑھوا کر آرام دے دو ہمیں یعنی چین نہیں آرہا بغیر نماز کے بغیر نماز کے آرام نہیں آرہا تو اب ہمیں تم آرام دے دو نماز پڑھوا کر تاکہ ہمیں نماز پڑھوا کر آرام ہو جائے کہ بھئی یہ فکر جو نماز کی ہے وہ پوری ہو جائے تو اب الحمدللہ جو آدمی نماز کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کو چین نہیں آتا جب تک کہ نماز نہ پڑھ لیں یہ کہہ سے ہوا مجاہدے سے ہوا عادت ڈالی عادت ڈالی عادت ڈالی الحمدللہ نماز کے عادی ہو گئے اور روزہ اسی طریقے سے کہ عادت ڈالی عادت ڈالی روزے کے عادی ہو گئے اب روزے کی جو مشقت ہے وہ کم ہوتی چلی گئی تو مجاہدے کا قائدہ یہی ہے کہ جب آدمی جتنا زیادہ جتنا زیادہ مجاہدہ کرے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی کی طاعت کے ذریعے وہ قریب ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہو کر رہا میں طاعت کی بجاوری میں مجاہدہ نسبتاً کم ہوتا ہے مجاہدے کی ضرورت نسبتاً کم ہوتی ہے لیکن گناہوں کا مقابلہ کرنے کے لئے یعنی گناہوں سے بچنے کے لئے زیادہ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے زیادہ مشقت برداشت کرنے پڑتی ہے کیونکہ گناہ کے اندر ایک لذت ہے اور اس لذت کے حاصل کرنے کے لئے دل بساوقات بے چین ہوتا ہے اور زبردست تقاضہ دل میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ گناہ کرلوں تو اللہ تعالیٰ نے یہی امتحان رکھا انسان کا کہ اب وہ اپنے نفس کے تقاضے پر عمل کرتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اپنے آپ کو اس سے بچاتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ازمائش رکھی ہے یہاں پر بھی مجاہدے کی ضرورت ہے شروع میں انسان کا مزاج کیونکہ لذتوں کا عادی بنا ہوا ہے تو وہ اپنے آپ کو ان لذتوں کے آگے بے بس نظر حدیث میں فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حفت النارو بشہوات جہنم جہنم کے اردگرد جو احاطہ ہے جہنم کے اردگرد وہ شہوات کا ہے یعنی نفسانی خواہشات کا ہے وہ نفسانی خواہشات ہیں جو انسان کو جہنم ملے جانے والی ہیں اور حجبت الجنت بال مکروحات اور جنت کے اردگرد احاطہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے مکروحات کا یعنی جو دل میں جو نفس امارک اور جو چیزیں پسند نہیں ہیں وہ اردگرد ہیں لیکن ان مکروحات نفس کی مکروحات پر عمل کرے گا جنت میں جائے گا اور شہوات پر عمل کرے گا یعنی نفسانی خواہشات پر عمل کرے گا جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے تو جہنم میں جائے گا اس کے لیے مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور میں آپ سے یہ ارد کرتا ہوں کہ میں نے جو مثال دی نماز والی کہ ہم نے مجاہدہ کیا نماز کا الحمدللہ عادی بن گئے اسی طرح جب اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا بندہ مجاہدہ کرتا ہے تو پھر رفتہ رفتہ اس کو گناہوں سے بچنے کی مشقت کم ہوتی جاتی ہے کم ہوتی جاتی ہے کم ہوتی جاتی ہے اور پھر وہ بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ گناہ کرنا اس کے لئے مشکل ہوتا ہے بنسبت گناہوں سے بچنے کے یہ اللہ تبارک و تعالی کی سنت ہے اب ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جب یہاں الحمدللہ سب ایسے جمع ہیں جو نماز روزے کے پابند ہیں اور طعب عبادات کے پابند ہیں روزے رکھتے ہیں حج عمرے کرتے ہیں لیکن یہ جو دوسری سائیڈ ہے دوسری جانب ہے یعنی گناہوں سے بچنے والی یہ ایسی ہے کہ اس میں ہم ہم جیسے سب لوگ تقریباً کسی نہ کسی درجے میں مبتلا ہیں اور گناہوں سے گناہوں کا بساوقات احساس نہیں بہت سے گناہوں کے تو احساس ہی نہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے اور جن کا احساس ہے پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے لیکن اپنے نفس کے تقاضے سے مجبور ہو جاتے ہیں اور نفس کے مزے سے مزہ لینے سے کی خواہش سے ہتھیار ڈال لیتے ہیں اور گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو جیسا کہ میں نے پچھلے مجلس میں عرض کیا تھا کہ تین قسم کی یوں تو گناہوں کی بہت شمار بہت سی اقسام ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سب سے محفوظ رکھے لیکن آج کل خاص طور پر جو ابتلاع عام ہے جس میں اچھے قاسے دیندار نمازی سفی اول کے پابند تحجد گزار لوگ بھی مبتلا ہوتے ہیں وہ ہے ایک تو گناہ اللہ بچائے آنکھ کے گناہ نظر کا گناہ ایک زبان کا گناہ اور تیسرا میں ادافہ کرتا ہوں نیت کا گناہ ان تین کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اپنے فضل کرم سے مجھے بھی آپ کو بھی ان گناہوں سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہمت اتا فرمائے سب سے زیادہ ابتلاہ جو آج کل ہے وہ نگاہ اور زبان کے گناہوں کا ہے نگاہ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت اتا فرمائی اس کا بیٹھے بٹھائے بغیر ہماری کسی محنت کے بغیر پیسہ کرچ کیے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں دے دی کیا دے دیں کیا اس کے اندر میکنزم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کیا اندر کائنات رکھی ہے اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ کس طرح اس کے اللہ تعالیٰ اس کے اندر دیکھنے کی بینائی کی قوت اتا فرماتے ہیں اور کس طرح اس کو محفوظ رکھا ہے آنکھوں کو پلکوں سے محفوظ رکھا کوئی ذرہ گرے تو پلکوں میں اٹک جائے آنکھ تک نہ پہنچے اس کے آگے بھوے یہ رکھی ہیں پھر یہ ہڈیاں دو ایسی رکھی ہیں کوئی چیز آئے تو یہ ہڈیاں اس کو سنبھال لیں آنکھ تک نہ پہنچے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے اور ایسے ایسے اس کے اندر اغصاب اور پٹھے اور ایسے خلیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے آنکھ کے اندر کہ آدمی کو تو پتا ہی نہیں ابھی ہم اگر روشنی کے اندر ہیں روشنی میں تو یہ قائدہ ہے کہ روشنی میں جب بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے کسی چیز کو تو اس کی آنکھ جو ہے وہ سکڑتی ہے یعنی اس کی جو پتھلی ہے وہ سکڑتی ہے تو دن کے وقت میں چیزیں نظر آتی ہیں اور جب اندھیرے میں جاتا ہے تو پتھلی پھیلتی ہے اندھیرے میں جانے کے بعد یہی وجہ ہے کہ آپ جب اچانک روشنی میں سے اندھیرے میں جاؤ تو اگدم سے تو بالکل کچھ نظر نہیں آئے گا لیکن تھوڑی دیر میں چیزیں کچھ کچھ نظر آنی شروع ہو جائیں گی یہ کیا ہو رہا ہے کہ آنکھ کی پتھلی کو اللہ تعالیٰ خود بخود پھیلا دیتے ہیں اندھیرے میں اور پھیلا کر اس کو اس قابل کر دیتے ہیں کہ اندھیرے میں بھی کچھ نہ کچھ دیکھ سکے یہ عمل ہوتا ہے تو مجھے داکٹر نے ایک مرتبہ بتایا تھا آنکھ کے داکٹر نے کہ اس عمل کے اندر یعنی پتھلی کا سکڑنا اور پھیل جانا یہ سارا عمل جو ہے اس میں تقریباً سات کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرتی ہے یعنی اتنے آساب ہیں وہ ہر آساب جتنے دیر جتنا فاصلہ تیہ کر رہا ہے اس کو ملا کر سات کلومیٹر بنتا ہے ہر لمحے یہ یہ کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اور مجھے ایک آنکھ کے سپیشلیس ڈاکٹر ہیں ہمارے دوست ہیں انہوں نے بتایا کہ آنکھ صرف آنکھ کے علاج کے لیے آنکھ کے علاج کے لیے گیارہ قسم کی سپیشل ڈاکٹر ہوتے ہیں گیارہ قسم کے سپیشل ڈاکٹر یعنی ایک ڈاکٹر جو ہے وہ آنکھ کے فلاہ حصہ کا ہے فلاہ حصہ کا ہے فلاہ حصہ کا ہے فلاہ حصہ کا ہے یہ سارا کارخانہ ہمیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھا ہے بے محنت بغیر کسی محنت کے عطا فرما رکھا ہے بغیر کسی خرچ کے عطا فرما رکھا ہے قدر اس وقت ہوتی ہے خدا نہ کرے آنکھ میں ذرا سا تنکہ پڑ جائے یا کسی وقت آنکھ کے کوئی کا کوئی حصہ جو ہے وہ کام نہ کرے تو اکم سے انسان سمجھتا ہے برے اوپر مصیبت آگئی اور اگر آنکھ کی بینائی خدا نہ کرے چلی جائے تو انسان اپنے ساری دولت خرچ کر کے بھی چاہے گا کہ کسی تک مجھے بینائی واپس مل جائے لیکن اللہ نے یہ نعمت دے رکھی ہے کیوں دے رکھی ہے اس کو اس لیے دے رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو دیکھ کر انسان فرحت حاصل کرے اور اس لیے دے رکھی ہے کہ اس کو اگر صحیح جگہ استعمال کرو اس آنکھ کو صحیح جگہ استعمال کرو تو اللہ تعالی کے ہاں سواب کے دھیر لگ رہے ہیں کہ عبد شریف کو دیکھو دیکھنا ہی سواب ہے قرآن شریف کا مصحف قرآن شریف اس کا صرف دیکھنا ہی سواب ہے اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر آدمی حفظ تلاوت کرے تو اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ قرآن کریم کھول کر اکچے حافظ ہو لیکن قرآن کریم کھول کر تلاوت کرے تو سواب دہرہ ہو جاتا ہے ایک تلاوت کا سواب ایک قرآن کریم کو دیکھنے کا سواب یہ دیکھنے کا سواب اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتے ہیں آنکھ کو استعمال صحیح کر رہے ہو تو نیشیوں کے دھیر لگ رہے ہیں والدین کو ایک مرتبہ محبت سے دیکھ لینا ایک نظر ڈال لینا والدین کے اوپر محبت کی نگاہ ڈال لینا یہ حج و عمرے کا سواب رکھتا ہے اسی طرح یہاں تک کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو دیکھے اور اس نیت سے دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ عفت کا سامان پیدا کیا ہے مجھے گناہ سے بچانے کا سامان پیدا کیا ہے اس میں سواب ہیں کسی مسلمان کو ایمان کی حالت میں دیکھ کر اور اس کو اپنی محبت کی نظر سے دیکھے شفقت کی نظر سے دیکھے طلاقت کے ساتھ دیکھے تو اس پر بھی عجر و سواب ہیں پھر زمین میں جتنے نظارے پھیلے پڑے ہیں ان کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا تصور کرے اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا تصور کرے کیسے کیسے چیزیں پیدا فرمائیں کیسے کیسے رنگ کے پھول پیدا کیے ہیں کیسے درخت لگائے ہیں کیسے ہوایں چلائی ہیں کس طرح بادل بنائے ہیں کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ تخلیط کیے ہیں یہ دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و حکمت کا تصور کرے اور اللہ تبارک و تعالی کی حکمت بالغہ کا تصور کرے تو ثواب ہے اور کسی عبرت کی چیز کو دیکھے جس سے عبرت حاصل ہوتی ہو تو اس عبرت کی نگاہ عبرت کی نگاہ کے اندر جو ہے وہ ثواب ہے عبرت کی نگاہ سے دیکھے ایک شخص ہے بیمار ہے اور اس بیمار کو دیکھ کر آج میں عبرت حاصل کرے کہ دیکھو اللہ تعالی نے مجھے صحت و تندرس سے عطا فرمائی ہے تو اس کو اس طرح دیکھنے سے بھی ثواب حاصل ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے اس آنکھ کے ذریعے ثواب کے خزانے کھولے ہوئے ہیں اگر چاہے انسان اس آنکھ کو استعمال کر کے اپنے لئے نیکیوں کے ڈھیر لگا دے اور عبرت کی نگاہ سے دیکھے یہ عبرت کی نگاہیں جو ہیں یہ بزرگوں کے صحبت سے حاصل ہوتی ہیں ہم ایسے ہی غفلت میں کسی چیز کو دیکھ لیا لیکن اللہ والے جو ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کسی چیز کو اس سے کچھ عبرت حاصل کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نواز تحجد کے لئے بیدار ہوتے آخر شب میں تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں آسمان پر جو چاند ستارے نظر آ رہے ہیں ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں اور ایسے آیات تلاوت فرماتے ہیں تو آنکھ اٹھا کر آسمان کو دیکھا یا اللہ آپ نے کیسا آسمان بنایا کیسے ستارے بنائے کیسے آپ نے مخلوقات تخلیق فرمائیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی طرف دیکھ کر یہ عبرت حاصل کی تو جن کو اللہ تعالیٰ نگاہ بصیرت عطا فرما دیتے ہیں وہ ہر منظر سے کچھ عبرت حاصل کرتے ہیں میں نے اپنے ہمارے بزرگ گدریں حضرت مولانا عبرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ وآلہ ان کے درجات بلند فرمائیں جو حضرت حکیم علیمت مولانا تھانوی ربطلالہ کے آخری خلیفہ تھے تو وہ ایک مرتبہ کہیں سفر پر جا رہے تھے راستے میں گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا تو پیٹرول پمپ کے اوپر گاڑی کھڑی کی اور گاڑی کھڑی کر کے پیٹرول بھروانے کے لیے اپنے گاڑی میں تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا پیٹرول کا ٹینکر وہاں آیا ہوا ہے یعنی اس کے ٹینک میں پیٹرول بھرا ہوا تھا لیکن جس ٹرک میں وہ ٹینکر رکھا تھا اس ٹرنگ کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا تو وہ بھی پیٹرول بھروانے کے لیے آیا پیٹرول بھروانے کی ہم لوگ بھی اگر دیکھیں منظر دیکھیں گزر جائیں گے کہ بھر ٹھیک ہے اس کا ٹرک کا پیٹرول ختم ہو گیا لہٰذا اس ٹرک کے کو ضرورت ہے پیٹرول کی بات ختم ہو گئی حضرت نے دیکھا تو فرمایا کہ دیکھو یہ معاملہ عجیب ہے اس کے اندر اپنے اندر اتنا پیٹرول بھرا ہوا ہے یہ دوسروں کو پیٹرول سپلائی کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے لیکن خود اس کو پیٹرول کی ضرورت ہے تو یہ پیٹرول بھروانے کے لیے آیا ہے خود اس کو پیٹرول کی ضرورت ہے پھر اس سے نتیجہ کیا نکالا کہ دیکھو ایک عالم ہے اس نے علم حاصل کر رکھا ہے اور قرآن اس نے پڑھا حدیث اس نے پڑھی تفسیر اس نے پڑھی کلام اور عقائد اس نے پڑھے سب کچھ پڑھ کر پورا زخیرہ بن گیا ٹینکر بن گیا یہ علم کے پیٹرول کا ٹینکر بن گیا لیکن اس کو کارامت کرنے کے لیے آگے چلانے کے لیے اس کو مزید پیٹرول کی ضرورت ہے تو عالم کتنا ہی بڑا ہو جائے لیکن وہ کسی اللہ والے کی صحبت کی اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے اس علم سے کام لے سکے اس سے آگے بڑھا سکے تو اب دیکھو کیا عبرت حاصل کی اس واقعے سے کہ پیٹرول کے ٹینکر کھڑا ہوا ہے وہ پیٹرول بھروارہ ہے ہم بھی دیکھتے گزر جاتے لیکن اللہ والوں کی نگاہ اس قسم کی چیزوں کے اُطرف جانے لگتی ہے وہ آنکھوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو ایک ایک چیز اُد کے سامنے واشگاوف ہوتی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اس کی سنائی کی اس کی حکمت بالغہ کی حقیقتیں اور معرفت ان کو حاصل ہوتی ہے تو جب نگاہ کو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ انسان کے لئے معرفت خداوندی کا ایک بڑا عظیم راستہ ہے عظیم راستہ ہے ایک ایک منظر سے وہ لطف لیتا ہے ایک منظر سے اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کو دیکھتا ہے تو یہ ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہمیں مفتے دی لیکن کچھ چیزوں سے منع کیا کہ بھائی اس سرکاری مشین کو جو تمہیں مفت میں دے دی گئی ہے اس کو ناجائز استعمال نہ کرو اس کو گناہ کے کام میں استعمال نہ کرو گناہ کے کام مثلا یہ فرما دیا کہ کسی نامحرم کو لذت لینے کے لیے اس کو دیکھنا یہ منع ہے یہ نگاہ کا فساد ہے کہ کسی نامحرم کو مرد کسی نامحرم عورت کو دیکھے لذت لینے کے لیے یا عورت کسی مرد کو نامحرم مرد کو دیکھے لذت لینے کے لیے یہ چیز ہے جس کو منع کر دیا اب اب نفس ہے کہ وہ چونکہ مزوں کا عادی ہے تو عورتوں کو مرد کے لیے عورتوں کو دیکھنے میں لذت پیدا کر دی اور مردوں کے لیے عورتوں کے لیے مردوں کو دیکھنے میں ایک لذت پیدا کر دی زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطین المقنطرط من الزہب والفضل قرآن کریم خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے مزین کر دیا ہے ہم نے کیا یعنی شیطان نے مزین کر دیا ہے کہ وہ خواہشات کی محبت عورتوں کو دیکھنے کی محبت دل میں پیدا کر دی اب پہلے زمانے کے اندر اگر کوئی شخص اپنی اس خواہش کو پورا کرنا چاہتا تو اللہ بچائے وہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے وہ اس کے لیے کچھ اس کو خود مشاقت کرنی پڑتی تھی عورتوں میں پردہ تھا ہجاب تھا اور عورتیں پہلے باہر اس طرح نہیں پھرا کرتی تھی بلکہ باقاعدہ احتمام کے ساتھ پردہ نشین ہو کر زندگی گزارتی تھی اب سڑکوں پر بازاروں میں کھلے عام سر کھلا ہوا بال کھلے ہوا جسم کھلا ہوا پھر رہے ہیں تو اب یہ نگاہ کی حفاظت کرنا چلتے ہوئے یہ مشکل ہو گیا نگاہ کو بچانا مشکل ہو گیا کیونکہ فتنے کے مواقع زیادہ ہو گئے اسی لئے قرآن کریم نے فرمایا تا قُلِّ الْمُمِنَ اَجُقُضُوا مِنْ أَبْسَارِهِمْ وَيَحْفَضُوا فُرُوْجَهُمْ مومینوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے نگاہوں کو نیچا رکھیں تو نیچا رکھیں تو نیچا رکھیں گے تو پھر اس فتنے سے محفوظ رہیں گے ہمارے حضرت حقیم الموت مولانا تھانو عبداللہ نے فرمایا کہ شیطان جو ہے اس نے جب اس کو دنیا سے وہاں سے جنت سے نکالا جا رہا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں انسانوں کے اوپر حملہ آور ہوں گا دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا اور آگے سے آؤں گا اور پیچھے سے آؤں گا چار سمتیں اس نے بیان کی تو حضرت فرماتے ہیں دو سمتیں چھوڑ گیا ایک اوپر کی ایک نیچے کی تو اگر آدمی شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے دو ہی راستے ہیں یا تو اوپر دیکھے یا نیچے دیکھے اوپر دیکھے گا تو گرے گا لہذا ایک ہی راستہ رہ گیا کہ نیچے دیکھے قل للممین یقوذو بن ابسار محفظو فروجہ میں نے اپنے والد ماجد رحمت اللہ علیہ سے یہ واقعہ سنا کسی کتاب میں مجھے نظر سے نہیں گزرا لیکن حضرت والد ماجد رحمت اللہ علیہ سے سنا کہ ایک مرتبہ مسلمانوں کا ایک لشکر تھا جہاد کے لیے جا رہا تھا اور کسی قلعہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا پہلے زمانے میں شہر جو ہوتے تھے وہ قلعہ میں ہوتے تھے تو اس کا محاصرہ کا رکھ تھا یعنی چاروں طرف سے مسلمانوں کی فوج نے اس کا گھیرہ ڈالا ہوا تھا یہی طریقہ ہوتا ہے پہلے زمانے میں اب بھی محاصرہ کیا جاتے ہیں اب وہ جو قلعہ بند لوگ تھے جو قلعہ کے اندر بند تھے اور قلعہ کا دروازہ نہیں کھول رہے تھے تو ان کو خوراک وغیرہ کا معاملہ پڑ گیا اور قلعہ بند ہونا مشکل پڑ گیا تو آخر میں انہوں نے سوچا کہ چلو اور تو کوئی راستہ رہا نہیں لیکن ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے لئے قلعہ کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور تم داخل ہو جاؤ قلعہ کے اندر یعنی کہ قلعہ تمہارے حوالے کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ تدبیر کی کہ جس راستے سے صحابہ کرام کا لشکر گزرنا تھا اس کے دونوں طرف دکانے تھی تو دکانوں کے اندر بہت ہی آراستہ پیراستہ کر کے عورتوں کو بٹھا دیا اور ان کو یہ تاقید کر دی کہ جب لشکر داخل ہوگا شہر کے اندر تو کوئی اگر تمہارے سے چھڑشار کرے تو تم مضاحمت نہیں کرنا مقصد ان کا یہ تھا کہ جب فاتح قوم داخل ہوتی ہے کسی شہر کے اندر تو وہ بلکل خوشی کے شادیانے بجاتے ہوئے داخل ہوتی ہے اپنی فتح کے اوپر مغرور ہوتے ہوئے داخل ہوتی ہے اور پہلے زمانے میں اب بھی جو فاتح قوم ہوتی ہے وہ خاص طور سے وہاں کی عورتوں کے ساتھ بد سلوکی بھی کرتی ہے تو اب یہ قوم بھی داخل ہوگی تو ان کو دونوں طرف جو ہیں وہ عورتیں بیٹھے ہوئی نظر آئیں گی تو اگر یہ لوگ ان عورتوں کی طرف متوجہ ہو گئے تو ان کا جو فوجی یعنی دفاعی جذبہ ہے وہ کمزور پڑ جائے گا مبتلا ہوں گے اور اسی حالت پہ ہم ان کے اوپر حملہ اور ہو جائیں یہ پروگرام انہوں نے بنایا تھا اور بنا کر پیغام بھیجوا دیا حضرت ابو عبیدہ ابنہ جراح رضی اللہ عنہ جو سپہ سالار تھے ان کے پاس پیغام بھیجوا دیا کہ آپ داخل ہو جائیں ہم آپ کے لئے دروازہ کھول رہے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ فراست المومن حضور اقدس سے منقول ہے مومن کی فراست سے بچو فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو ابو عبیدہ کو یہ ساری سازش کا پتا تو نہیں تھا کہ یہ اندر یہ سازش ہو رہی ہے لیکن کچھ خٹکہ ہو گیا کیا چانا کہ انہوں نے دروازہ کھولنے کا جو ارادہ ظاہر کیا ہے تو کوئی بات ایسی ضرور ہے جو جس کی وجہ سے یہ ہمیں فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں تو بس چلتے ہوئے انہوں نے کہ اپنے آنکھیں نیچی کٹ کے داخل ہونا دروازے کے اندر نتیجہ کیا ہوا صحابہ اکرام کو یہ آیت یاد دلا دی صحابہ اکرام داخل ہوئے شہر کے اندر اور پورے راستے سے اس طرح گزر گئے کہ کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ دائیں کیا ہو رہا ہے اور بائیں کیا ہو رہا دائیں کون بیٹھا ہے اور بائیں کون تو اپنی آنکھوں کو نیچے کر کے چلو نیچے کر کے چلنے میں فائدہ یہ بھی ہے کہ کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے کہیں کوئی نقشان نہ پہنچ جائے لیکن غر بسر آنکھوں کو نیچے کر کے چلنے کا حکم اس وقت دیا گیا جبکہ خواتین پردہ نشین بھی ہوتی تھی پردے میں ہوا کرتی تھی اس وقت بھی غضب بسر کوئی اب آج جبکہ چاروں طرف فتنے کے بازار گرم ہیں اور عورتیں دعوت نظارہ دیتی گزر رہی ہیں اور ان کے بال کھلے ہوئے ہیں ان کے جسم نمائیہ ہیں تو اس طرح جو ہے تو آدمی کے لیے راستہ قرآن نے یہ بتایا کہ غض بسر اپنے آنکھوں کو نیچہ کر کے چلنے لیکن معاملہ یہی پر نہیں رکھتا آگے جو آنکھوں کے لیے بلا اور مصیبت اور بہت بڑا امتعان اور آزمائش ہے وہ آج کل کے یہ آلات ہیں جو دنیا کے اندر پھیل گئے ہیں پہلے ہوتا تھا سینیماؤں کے اندر فہاشی ہوا کرتی تھی اور یعنی ہوا کرتی تھی سہماؤں کے اندر لیکن یہ اسی کے لیے ہوتی تھی جو سینیماؤں جا کے لائن میں کھڑا ہو اور ٹکٹ لے اور جا کر سینیماؤں کے اندر بیٹھے اور فلم دیکھے یہ اس کے لیے ہوتا تھا اور ہمارے حضرت والا میرے استاذ گرامی حضرت مانہ مفتی رشید احمد صاحب رحمت اللہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں کسی سینیماؤں کے پاس سے گزرتا ہوں اور وہاں لائنیں لگی ہوتی ہیں لوگوں کی ٹکٹ لینے کے لیے تو مجھے ان پر ترس آتا ہے کہ یہ بچارے یہ مشقت اٹھا رہے ہیں کہیں کے لیے ٹکٹ لینے کے لیے کہیں کا ٹکٹ لینے کے لیے فلم دیکھنے کا اور افاقاشی اوریانی کا ٹکٹ لے رہے ہیں تو میں ان کو اوپر ترس آتا ہے ایسا ترس آتا ہے جیسے کسی بیمار پڑھاتا ہے کوئی بیمار ہو آدمی ذہنیت بیمار ذہنیت بیمار ہے نفس امارہ کے ہاتھوں گریفتار ہے تو فرماتے ہیں کہ میں اس وقت وہ دعا پڑھا کرتا ہوں جو کسی بیمار کو دیکھ کر پڑھی جاتی ہے جب کوئی بیمار ہو تو کیا دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ اللہ اللہ تو فرماتے ہیں میں جب دیکھتا ہوں کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں تو میں یہ دعا پڑھتا ہوں الحمدللہ اللہ تو انہی لوگوں کو موقع ملتا تھا جو سنما میں اب اگر کوئی مولوی داڑی والا جا کے سنما کی لائن میں لگ جائے تو یہ بڑا مشکل کام کتنا ہی اس کا دل چاہ رہا ہو دیکھنے کا میں سنما دیکھوں فلم دیکھوں تو لیکن جا کے لگ جائے سنما کی لائن میں تو لگی نہیں سکتا کیونکہ یہ داڑی بہت سے گناہوں سے بچاتی ہے انسان کو یہ داڑی بہت گناہوں کو بچاتی ہے مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں امریکہ گیا ہوا تھا اور بلکہ پہلا میرا امریکہ میں جانے کا پہلا اتفاق تھا تو وہاں امریکہ میں جب آدمی پہلی بار پہنچتا ہے تو وہاں اس کا نظام زندگی بلکل الٹ ہو جاتا ہے دن میں نیند آتی ہے اور رات کو نیند نہیں آتی کیونکہ جو دن ہمارے لحاظ سے جو دن ہوتا ہے وہاں رات ہوتی ہے جو یہاں رات ہوتی ہے وہاں دن ہوتا ہے تو ہم جب سب سے پہلے دن میں پہنچا تو دن کا وقت تھا اور نیند کا شدید غلبہ تو دوپیر کو کھانا کھانے کے بعد میں لیٹ گیا قیرولے کے لئے اب وہ ہمارے حساب سے تو رات تھی سوتا رہے میں بھی ایک دوست تھے اللہ تعالی ان کو سلامت رکھے وہ بھی داڑی والے تھے اگر وہ تھے لیکن داڑی والے تھے تو ہم دونوں سوتے رہے رات کو جب دس بج گئے تب آنکھ کھلی مغرب بھی غائب اور اثر بھی غائب اور انہ لیلہ اور آنکھ کھلی تو صبر دست خیر چلدی سے نماز ماز پڑھیں نماز پڑھنے کا ایک ہوتل میں ٹھہر رہے نماز پڑھیں اللہ ماف کرے قضا ہو گئی تھی تو پڑھیں قضا کی اس کے بعد بھوگ لگی ہوئی تھی کھانا کچھ کھانا تھا تو اب وہاں حلال کھانا ہوتلوں کے در ملتا نہیں لیکن ہم جب کہیں ایسے موقع بہوتے تھے تو جو بھونی ہوئی مچھلی ہوتی ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جو آرام سے کھا سکتے ہیں حلال ہے تو سوچا جا کے مچھلی اوپر سے لے لیں تو جب مطعم میں پہنچے جہاں پر کھانا دیا جاتا ہے تو انہیں کہ دس بڑھ گئے اب تو مطعم بند ہو گیا تو وہاں پر آپ کھانا نہیں کھا بھائی ہم بھوکے ہیں کوئی راستہ بتاؤ کہ کھانا بل جائے تو انہیں کہ اس ہی ہوتل کے چھت کے اوپر ایک ریسٹورنٹ ہے تو وہاں آپ چلے جائیں تو وہاں آپ کو مل جائے گا گھر ہم چلے گئے اوپر چھت کے اوپر ایک ریسٹورنٹ تھا اس میں جا کے میں اور وہ میرے ساتھی بیٹھ گئے یہ ڈاکٹر تنزیر رحمان صاحب تھے اللہ تعالی ان کو سلامت رکھ تو وہ اور میں جا کر بیٹھ گئے اب وہاں جا کے عجیب منظر یہ نظر آیا کہ بالکل لائٹیں بند تھی ہر میز کے اوپر ایک ایک چراغ جل رہا تھا چھوڑا چھوڑا مختص پامولی سی روشن تھی خیر ہم نے کہ چلو تو ہم نے وہاں جا کر کہا کہ کوئی مچھلی بنی ہوئی ہوئی ہمیں الادو تو اس نے آرڈر تو لے لیا تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا وہیں ریسٹورنٹ کا جو کارم کرنے والا تھا تو اس نے آ کر کہا کہ میں جہاں آپ بیٹھے ہیں یا آپ کے لئے موضوع نہیں یا آپ کے لئے مناسب نہیں اگر آپ چاہیں تو جو آپ نے آرڈر دیا ہے ہم آپ کو کمرے میں پہنچا دیں تو میں نے کہا بھی کیا بات ہے کہ لے کہ یہاں پر ابھی ڈانس شروع ہونے والا ہے اور ابھی ڈانس شروع ہوگا تو اور اس نے بس داڑی دیکھ کر ہماری اس نے اندازہ لگایا کہ یہ لوگ بچارے یہاں آکے پھنس گئے ہیں اس جگہ تو اس لئے ان کے بجائے ان کو کمرے میں ہم کھانا سرو کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کا شکر دک کیا پھر میں نے ہم نے آپس میں کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ داڑی جو ہمیں کتنی گناہوں سے بچانے کا ذریعہ بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے وہیں پر پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا اور ہم کھانا ہوا منگاتے کھاتے اور اس کے دوران کچھ اس قسم کے مناظر سامنے آتے تو کتنی مسئیبت ہوتی ہمارے لئے اللہ نے بھیج تو یہ سمجھ لو یہ داڑی بڑی قیمتی چیز ہے یہ انسان کو بہت سے کناہوں سے بچاتی ہے تو اگر کوئی داڑی والا جا کے سینما میں لائن لگائے اور وہاں سے ٹکٹ خریدے تو یہ کر نہیں سکتا ہو داڑی کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک حفاظت کا حسار بنا دیا تو یہ تو نہیں ہوتا تھا تو جب تک سینما تھے تو کم از کم داڑی والے محفوظ تھے سینما سے لیکن مسئیبت اب آ گئی ہے اس موبائل ٹیلی فون کی سمارٹ فون جس کو کہا تھا سمارٹ فون اور اس کو عربی میں ترجمہ کیا جاتا ہے الحاتف الزکی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے عربی میں الحاتف الزکی اب وہ زکی ایسا ہے کہ اس میں دنیا بھر کا کورا کر کر جمع ہے اور اب کسی کو فہاشی اور اریانی کے متلاشی کو سینما میں جانے کی ضرورت نہیں آئے اس کے جیب میں پڑا ہوا ہے اور خلوت میں ہوگا اگر سینما جاتا داڑھی کے ساتھ نہیں جا سکتا تھا لیکن اگر یہ ٹیلی فون موجود ہے اور اس میں دنیا بھر کی خورافات اس کے اندر موجود ہیں تو وہ تنہائی میں بیٹے اپنے کمرے کے اندر اس کو کسی کی شرم نہیں اس کو کسی کا حیاء نہیں جب تک اللہ حج اللہ جلال وہ کا خوف اس کے دل میں نہ ہو اللہ تعالی کے سامنے دیکھ پیشی کا احساس اس کے دل میں نہ ہو اس وقت تک یہ مبتلا ہو جاتا ہے اس میں تو میرے بھائیو یہ اس دور کا بہت بڑا عظیم فتنہ ہے جس کے اندر ہم لوگ مبتلا ہو گئے ہیں اور ایسا کوئی اللہ کا بندہ کوئی اللہ کا بندہ ہوگا جو اس قسم کا فون رکھے اور گناہ سے محفوظ رہے کہیں نہ کہیں اس کی نگاہ جو ہے وہ ایسی جگہ پڑ جائے جو اس کے لئے جہنم کا ایندھن بننے کے لئے کافی ہوگی اللہ بچائے لہذا میں یہ ارز کرتا ہوں کہ یا تو یہ اسمار فون باتشیت کی جاتا یا صرف اس کے لئے جائز ہے کہ جس کو یہ یقین ہو کہ میں اس کو غلط استعمال کرنے سے محفوظ رہوں گا ہر قیمت پر مجاہدہ یہاں مجاہدہ ہے مجاہدے کی یہاں ضرورت ہے کہ آدمی اپنے نفس کو کچل کر اللہ تبارہ و تعالیٰ کے خاطر اللہ کی رضا کے خاطر اپنے نفس کو کچل کر یا تو یہ رکھے ہی نہیں یا رکھے تو اپنے آپ کو بچا کر رکھے اس قسم کی چیزوں سے ایسی بھی سنا چیزیں آگئی ہیں جس کے ذریعے اس قسم کی چیزوں کو نکالا جا سکتا ہے اگر ایسا ہو تکتا ہو تو بے شک رکھے لیکن ہر صورت میں مجاہدہ چاہیے کہ اگر میں یہ دیکھوں گا تو میرا انجام کیا ہوگا اور جتنا جتنا اپنے نگاہ کو بچانے کے لئے مجاہدہ کروگے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ قرب حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگئے جب نگاہ کو محفوظ رکھنے کے لئے بندہ اللہ کے لئے اپنے جذبات کو کچلتا ہے اور اپنی دل کی خواہشات کو قربان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے اس کے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے یقین رکھو کہ آنکھوں کیا غلط استعمال انسان کے دل میں ظلمت ہی ظلمت پیدا کرتا ہے ظلمت ہی ظلمت پیدا کرتا ہے اس ظلمت کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ انسان کو نیکی کی توفیق میں بھی کمی ہو جاتی ہے اور مزید کناہوں کے اوپر جنت بڑھ جاتی ہے اس تاریخی سے اس اندھیرے سے اس ظلمت سے اپنے آپ کو بچاؤ ہر قیمت پر بچاؤ تو اللہ یہ بچانے کے لئے مجاہدہ کرنا پڑے گا کہ دل مچل رہا ہے کہ میں یہ چیز دیکھوں لیکن اس کو کچل کر جب کچلو گے تو اللہ تبارک وطالعہ اپنا فضل و کرم فرمائیں اور انشاءاللہ تم اللہ تبارک وطالعہ کے مقرب بندوں میں شامل ہوگئے جب بچا ہوگئے کیونکہ اللہ تعالی نے یہ نفسانی خیشات جو پیدا کی ہیں اس لئے پیدا کی ہیں کہ ان کو کچلا جائے اس لئے پیدا کی ہیں کہ ان کو قربان کیا جائے اس لئے پیدا کی ہیں کہ وہ جو اقباد کا مشہور شہر ہے بڑا زبردست مفہوم اس کا کہ نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ یہ دل کے آئینے کے بارے کہ نفس کے بارے میں نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز طرح نگاہ آئینہ ساز میں جتنا یہ دل ٹوٹے گا دل ٹوٹے گا کیا مانا کہ مچل رہا تھا اور اس کے دل میں امنگ اور خواہشیں پیدا ہو رہی تھی ایک گناہ کی تم نے اسے کچل دیا جتنا اس کو شکستہ کروگے اتنا ہی وہ نگاہ آئینہ ساز میں عزیز ہوگا نہ بچا بچا تو رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز ترہے نگاہ آئینہ ساز میں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پھر وہ عزیز ہوگا وہ محبوب ہوگا کہ اس نے میری خاطر اپنے آپ کو کچھلا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی معصیت سے بچنے کے لیے یہ سمجھو کہ مجھے یہ کام کرنا ہے کہ اپنی ناجائز خواہشات کو کچھلوں اور اس کو قربان کروں اللہ تعالیٰ کے رضا کے اوپر یہ کروگے تو دل شکستہ ہوگا دل ٹوٹے گا لیکن ٹوٹ کر اللہ تعالیٰ کا قرب ہوتا ہے ہمارے حضر والا یہ شیر پڑھا کرتے تھے کہ یہ کہ کہ کاس حساز نے پیالہ پٹک دیا یہ کہ کہ کاس حساز نے پیالہ پٹک دیا اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کر یعنی جب اس کو بگاڑیں گے یعنی اس کی دل میں جو خواہشات تھی وہ کچھ لی جائیں گی تو اب ہم اس کو کچھ اور چیز بنائیں گے اور چیز بنائیں اپنی محبوب بنائیں گے اپنی مقرب بنائیں گے اپنے قربتہ کریں گے تو یہ باتیں ذہن میں رکھ کر مجاہدہ کرنا ہوگا بھائی اس کے بغیر گزارہ نہیں یہ مجاہدہ کرنا ہوگا اور جس طرح میں نے نماز کی مثال دی تھی کہ شروع میں بہت جی جی چراتا تھا انسان لیکن بعد میں عادی بن گیا اسی طرح یہاں بھی ہوگا کہ شروع میں بہت دل مچ لے گا لیکن جتنا جتنا کچلتے جاؤ گے اتنا ہی انشاءاللہ آسانی پیدا ہو جائے جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم ان کو ضرور بزرور اپنے راستوں پر اٹھا کر بٹھا دیں گے اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوگی اس کا قرب ملے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس مجاہدے کی توفیق عطا فرمائے گناہوں سے بچنے کی مہاد ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی گناہوں سے حفاظت فرمائے یا اللہ اپنے رحمت سے ہمیں اپنے فضل و کرم سے ہر طرح کی معصیتوں سے منکرات سے اور ہر طرح کی گناہوں سے اے اللہ ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو بھی ہمارے متعلقین احباب کو بھی یا اللہ محفوظ فرمائے یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اپنے طاقت کامل آتا فرمائے اپنے رضا کامل کی زندگی اغطاب فرمائے ہر طرح کے شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے یا اللہ جنجر لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی اے اللہ ان سب کے دلی مرادوں کو پورا فرمائے اور ہر طرح کے شر سے ان کی حفاظت فرمائے ایک طالبین کی والدہ کی طرف سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ وہ بہت پریشانیوں میں گری ہوئیں ہیں اے اللہ افتن احمد ان کے پریشانیاں دور فرمائے اور بھی ہمارے حاضرین و حاضرات جو بھی خواتین مرد اور خواتین جو یہاں پر موجود ہیں اور اللہ افتن احمد سے ان کے ساری دلی مرادوں کو پورا فرمائے ان کے ساری پریشانیوں کو دور فرما ان کے ساری مشکلات کو آسان فرما وصل اللہ تعالی على خیر خلقی سیدنا مغلانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتکا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام